سمو خواجین فتح سنجی کرو جی ہواہ گرو جی کا خالصہ ہواہ گرو جی کی فتح تسی جو اتھے ایک کورس چلا رہے ہو اے دے چا جیڑے بشے نو مکھ رکھ کے میں گل کرنی ہے انہوں اوہ دے بارے چا جیڑی گل کر دیا ہوں تو عورتے انہوں راج نیتی منیا جاندہ تے جیڑے سماج دا جیڑے حلات دا اسی حصہ ہوں وہ تے آپ دے اپنوں تارمک من کے او دوں باز راج نیتی بارے گل کروں تا بندیاں دے من چا ایک شنکا جی ایک دوبدا بن جاندی ہے جاں ایک ڈر بھی بنیا رہند ہے میں اپنی گالے شروع کر لی اسے گلنیاں دو تین چھوٹیاں چھوٹیاں مسالہ دیاں گا پہلی اے کہ جدو بھی میں دروار صاحب جاندہاں تا ویکھدہاں کہ آمنے سامنے حرمندر صاحب تے اکال تک صاحب دے دشنا والی سانگت دے بچو سدا فرق ہوندہ ہے ادھر کتار بہت رمبی ہوندی ادھر کتار نہیں ہوندی دوسرا جتو دک بھی میں جا سکیاں جتے بھی اسے خبست دینے سکھمنی سیوا سوسائٹی لگ بگ ہر شیرچ ہے جاپ صاحب سوسائٹی میں نے کسی شیرچ نہیں ملی تیسرا راجنیتک بندیاں نو دوش دینہ تارم گھوندی نشانی ہے کتھا واج گاندی پرچار گاندی آم کٹھان چسے آنے لوگ گاندی تا میں نا تنہ کلنا نو اے ثبوت ماندہ کہ راجنیتی بارے بینا پڑیاں بینا جانیاں منو کے داندہ بیہار ہی کر دے جدہ اندہ اسیں کر رہے ہیں ایک پک جو بانی دی پانکتیاں سی لہی آج بشے بجوں کہ نانک راج چلایا سچ کوٹ ستانی نیو دہ پائی گرداسدیاں بارہ اندر خاص کار کے پہلی بارچ دو تین بار ادہ اندہ جکر ہے کہ گرد بگداد نوائک ہے کسے نو نوال لینا راجنیتی کے طورتی مننے جاندہ ہے خاص کار کے جدہوں گرد شابد آگیا جہاں کوٹ شابد آگیا کلہ جہاں گرد نوانا راجنیتی کے جہاں دینشانی مننے جاندی ہے دوسرا ہے کہ ماریا سکہ تشکہ مارنا سکہ چلونا جہاں اپنا راہ بکھرا کرنا کہ نرمل پانت چلایا جہاں تیسر پانت چلایا اپنا راہ چلونا اپنا سکہ چلونا اپنا کلہ اوسارنا تے اپنا راج بنونا اے ساریاں گلاندہ رائن کی دی پاسہ جہاں مطلب بندہ ہوندہ ہے طاقت ستہ تا گروبانی اندر جننی اسی پاکتی پاپنا دی کھاال ویکھ دیا او دیچ اوس بیڑ دیا ساب نال جڑے شاوت برتے ہوئے نے جڑے اپنے آپ لئے نے کبھی وجوں جاں میں وجوں وہ گریب ہے نیچ ہے ٹاڈی ہے انپڑ ہے انجان ہے ٹھیک جو پرمادوانی انے او ساہب ہے مالک ہے خاسم ہے ساہ ہے پاتشاہ ہے او سارے ستہ بان دے پرتیکنے تجیڑے جا چک دے نے او سارے اوس گلدہ اتھوں آ رہے نے جتے جنہ کوڑے طاقت نہیں ہے تا آج دے بشے دے حساب نال ایک اے ہوئے گا کہ گربانی اندر جڑے شعب دو برتے ہوئے نے انہ نو اسی نانک راج دے سنکلپ نوں سمجھن لئی انہ شعب دانوں ایک بار ایس پرسانگچو بیکھاں گے تا اے جڑا سنکلپ پہ پورا کھل جائے گا اے اپنی گلدہ ایک مڑلا حصہ ہے کہ جے صد آنت گروپ دے بچ گربانی اندروں جہاں سکھی اندروں راج بارے کوئی سمجھ بڑھونی ہوئے تا ایک بہت ہی مڑلے پڑھا دی ایک کاربائی یا ایک ابھی حاص ہے جتے اسہ انہوں نشان دے ہی شروع ہندی ہے اس تو اگلا جو دنیا دے بچ راج دا خیال ہے جو دنیا دے بچ راج دا پربند ہے تھوڑی جی اپن او دی بھی گل کر دی جڑے جڑے مائی پائی اجوکی بدیا پردے نے خاص کر کے جڑی کال جاں یونیورسٹی ہیں پڑھا ہی جان دی ہے او تے ایک طریقہ ہے خوش بدیاں دا اوڑنے دے خیتر بھی ہے جدا کودرتی بگیان سمادی کے بگیان ایک موٹی بند ہے نیچنل سینسس سوشل سینسس خاص کر کے پہوٹ کے بگیان دے بچ جس بھی مائی پائی نے کھوڑ کرنی ہوئے اوڑ دیکھ سکتا ہے کہ اکیر نوں پاور ہے جڑا جڑا ریلیشن ہے ایدان دے جڑے شعب دنے او کتھوں تے ہندے نے اوہو پاوٹ کے بگیان دے مانتا آرے پکتوں تے ہندے نے پاوہ جو دس دے ہوئے جگت بارے مانتا آمانے اوہو تھوں تے ہندے نے تو اجوکے سمیں دے بچ جنیمی ساڑے کوڑے بچار ہے ان واسی صدا آندھ کے روپ جو بیکھنا اوہو دا ایک پہلو ہے کہ کیڑے کیڑے صدا آندھ نے راج دے کیونکہ ہر ایک صدا آندھے بچ ایک چیز موٹی ہے وہ ہے لوکان دی پلائی شوشل بیل فیر راج نہیں سیوا اے سارے ہاں ہی چاہے ہو تاننا شاہی ہے چاہے ہو کارن مارکس باری پیڑ تن تر ہے جنہوں کہندے ہیں وہ برجوہ ڈیموکریسی ہے چاہے کوئی لوگ تن تر ہے کسے بھی تراندھا چاہے راجہ شاہی ہے سارے ہاں روپان دے اندر لوکان دے پلے دی گھل ہر راج کر دے بس او دی سیما ہے ہندی ہے کیوں آب دیاں حد دا اندر کر دے تا رائنی تک طور تے پدار تک طور تے اڈا راج دا خیال ہے جدو بندی ان پر واشت کر دے نے تا وہ چار چیزیں تا کر دے نے ایک اے کہ سیما تا کوئی خیطر چاہید ہے کوئی علاقہ ہووے او تھے لوک ہون او تھے ایک پربند ہووے تے او اس پربند کو لے اپنی ستہ ہووے پربتہ او ستہ جیدے او تھے کسی ہور دا حکم نہ ہووے سوورنٹی اے چار تا تا من لیندے نے راج دے اپنی انو مننا گے اس پاکتوں کہ جڑا راج دا خیال ہے دنیا دے سابج او دی پہلی پشان ہے او دی حد بندی او دی جگرافیکل بانڈری دنیا چا جنیا میں لڑائیاں نے او آو دی حد نو لے کے جا دے ہندیاں نے پا آتھتے چین دا مسئلہ لگ با گے ہی ہے کہ حد کتے ہے تو اسی جتھے جتھے بھی دنیا جو کھیتی ہندی ہے پہلے کھیتی جالے لوگ نے انہوں دی بہتی لڑائی حادتے ہندی ہے کہ باتتا کہ ادھر کر لی باتتا کہ ادھر کر لی تر آج دی مانتا اپنیاں حدہ آتا ہے کرن دی ہے دس دے روپ جو حدہ اس تو بعد جڑی آگلیاں حدہ آتا ہے کرتا کوئی بھی راج پربند کوئی بھی ستہ پربند وہ ہندگیں پربند کی طریقے دیاں جنہوں کہیں دیا ہے ٹانچہ سنگٹھن سٹرکچر دیاں ہور سوکہ کر کے کہنے ہیں آپ آورڈر ایک حکم بھی ایک ترتیب بھی جنہوں گربانی اندر جو سکھ راج دی گل سمجھاں گے تاں حکم شابتہ جڑا وہ حکم اپنے مشیدی سابنڈ اینہ آرتھاں جو بیکھا جا سکتا ہے کہ رائنید کی پربند بجوں بھی سماد کی پربند بجوں بھی پورے منکھی پربند بجوں بھی پورے قدر دے پربند بجوں بھی تاں برموینڈی پربند بجوں بھی حکم شابتہ جڑاں آرتھنے وہ پورے پھیل سکتے نے جمیں جمیں ساڑی بشے دی کہ راوڈ دا ہے تاں راج ترتیب پیدا کرد ہے وہ دا اثر کے میں پیندا جمیں حدہ دا اثر کے میں پیندا وہ دوں آگاں ترتیب تو اگے ہندی ہے پشان کہ راج اپنی راج سی ہستی دی پشان تو لے کے بندے دی پشان تکر ایک کو تکر ایتو آڈے ایتو سی بنایا ہویا اپنا جو گربانی چیزی دیکھوں گے جیتے تتکرہ ہے گرگان صاحب دی بیڑ دی اگے وہ تھے پرانیاں بیڑاں جب میں دیکھیا ہویا شاید ہنپا میں ہٹا آنا دیتا ہو بے گیتے وہ تھے نیا جاپ نیشان جیتے تتکرہ دیکھوں گے گرگان صاحب تاں وہ تھے نیشان لکھا ہویا تا نیشان وہی نیشان جیتھوں ہستی تے ہندی ہے اس پرابند دے بچ جیڑا وہ جنم ساکھی جی لکھیا ہے کہ بابا جاپ نیشان درگاہ کا لے کے آیا ایک آپنیاں حدہ تے کرنیاں ایک پرابند تے کرناں ایک پشان تے کرنیاں ایک تین چیزیں دے بچ اینہ تین چیزیں بندی ہے وہ ہے بچار خیال جیتے دوالے اے ساری چیزیں بڑی آ جاندی آنے ایتھوں اسی اپنی گال نو باپس سکھانے پکتے لے کے جاں مانگے موٹے روپ چھے دیکھنے لی کہ دنیاں دے بچے راج دے ٹنچے نو ایک ایتھوں میں گال تو اڈینہ کر رہے ہیں وہ بشے دے ترکے نارن کر رہے ہیں جیڑا کوئی تو اڈینے چھوں راجنیتی پڑھا ہوگا انہوں اگر ہوئے گی میرے تو بہت بھی ایک ایتھر لیاں اتھر لیاں ماری جاندہ وہ ہو ساک دی گال تو جنہیں بشاہ بیدی بہت پڑھا ہندہ ہے انہوں گالوں میں سمجھ پہندی ہے اے بیدی دی گال اپنا بات جرور کرانگے یہ سمارے آتا ہوں تو اگلا اے بچار پشان پر بند تے حد بندی جڑی ہونہ سی اینوں اپنے پکت دیکھانگے کہ جڑا اے پنکتی ہے جڑی کوٹ ستانی نیو دے کسے کسے بھی پر بند دی جہاں راج دی جہاں تڑے دی جہاں بندے دی پیشتوں بھی اگاں بچار دی لیڈی مجبوطی ہے وہ اے سکال چاہے کہ انہوں کھڑا کتے کیتا جاندہ ہے انہوں کمیں کھڑا کتے جاندہ ہے جہاں گربانی اندروں اسی راج دے کھار بارے بیکھانگے کہ اللہ اسی گربانی چونی اتحاس دے بھی ساڑا گرانت ہے بہت مشاہور جنہوں چھوٹا نالے کے بندے کہتے ہیں دے پنت پرکاش تو او دے چجڑا ہو اتحاس کھار ہے انہوں انگریج پوچھتا ہے کہ تھوڑے کو دعویٰ کی ہے راج دا بھی تسی راج دے مالکہ کیوں کر کے سی بھی تو انہوں کنے پٹا لکھے دیتا سی تسی کیڑا کڑے کسی اتھاس دے کاری سی تو او دے چو کہ سانوے راج گرانک پاس چھائیں دیتا ہے کہ انہوں نے آدھتوں پایا سی ایک دعویٰ ہے اپنی راج ستا دا جدو اسی گربانی جو دعویٰ دیکھ دیا تو ساڑھے کوڑا جیڑا خیال ہے کہ جو گروہ ہے گروہ کی ہے گروہ گروبانی ہے گروہ خود پرماتمہ ہے بانی گروہ پرماتمہ تنے اپیدنے طایدہ راجدہ دا بھائے وہ پرماتمہ دے راجدہ ہی ہے گروہ ڈی اندروں جو راجدہ خیال ملد ہے وہ رابد پتر دہ راج نہیں ہے وہ صدہ رابدہ راج ہی ہے یہ دی بنیاد یہ دی نیاؤں اس گلدے بچ ہے پر انہوں پھر اتھے پرگڑ کرنی شرط میں ہے اوہ ہے سچ کہ ایتھے جنہوں ترتیب پیدا کرنی ہیں ایتھے جنہوں آرڈر پیدا کرنی ہیں جب میں ہنا تھی سارے پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں پتہ نہ پڑھونے ہیں بھی آنا آر ڈگری کر لے آر کورس کر لے پھر تو جوگ ہو جائیں گا نوکری دے کمان جوگ ہو جائیں گا جان جوگ ہو جائیں گا ایک ترتیب ہے جوگ تا دی سارے کتے جتے بھی راجدہ پربند بند ہے جان سماجدہ پربند بند ہے وہ دے بجے شامل ہون دی جوگ تا دی ترتیب ساری دنیا جائیں ساریاں پرامپرامان جو پچھے دیکھوں گے ایک بہت مشاہور گل رہے ہیں کہ پتھانا اپنے پتنوں انہ جرے پگ نہیں بنن دن دے جنہ جرے لڑکے نہ آوے جرے لڑکے جت کے نہ آوے تھی اے بھی سی کہ لوکیوں نے جرے مونڈے نو اشتہ نہیں کر دے سی یہ اے نہ پتا لگے یہ لڑ بھی ساکتا ہے وہ ایک پرامپرام روپ دے بچے جوگتا نو بیکھن دا تریقہ سی کول ملاکے انہیں کہ ہر پربند دے بچے ایک تریقہ ہون دا جوگتا بیکھن دا آج جس راجنید پربند دے بچے ہسے حصہ لے رہے ہیں اوٹھے ہے جوگتا بیکھن دا تریقہ گنتی دنیا نیا پرامپرامانچ باکی ترمانچ گرمت اندر بھی جوگتا دا ادار گن نو بنایا جانتے ہیں گن تو بھی اگاں ساڑے ایک لڑی گل شامل ہے او جدو اپنا گرمت دے اندروں رائے دے سنکالپرون سمجھاں گے تو جو سب دوں بد بار ساڑے سامنے بار بار آئے گی او گن تو بھی اوپر ہے کش مثال بجوں اسیں جاپکی صاحب دی پہلی پوڑی پڑھ دے ایک ہے سوچے بڑی جی دے نار آرڈر پیدا ہوندہ ہے جی دے نار ترتیب سنکٹھن بجد ہے مر جادہ جنہوں ساڑے بندے پندن واسطے کہے ہیں اندر کرمکانڈ کرمکانڈ بنا سماد کی جندگی نہیں چلتی آپاں سارے برابر ہاں میں کھڑاں تجھ بیٹھے ہوں ایک کرمکانڈ ہے پر ایک کرمکانڈ ہے جندگی نہیں ہے پر ایک جندگی دی ایک ترتیب پیدا کرتا ہے یہ پہلا پڑا ہے دوسرا ہر کرمکانڈ دو بعد گھن پیدا کرندہ ایک عمل ہے کی تیبی اوہ ادی آتمہ جڑا چپ ہے ہاں عام طورتے سارے جندگی بس اینی ہی ہے پڑھائی کیتی نوکری لگے بننا پوریا پار موج کرو سماج ایک پرباند دے پدر دے این ہی چیز ہے چوتھا جڑے چتانو ہو جاندے ہے تو آڑے جو جڑ جاندے نے وہ سیان پڑی کھیڑ کھیڑ دے ہے یہ کی ہے یہ کیوں ہے گینے کیتا کدوں کیتا کتھے کیتا اے سماج دے بچے چارہ پدران دا کٹھےڑا سمجھ بند ہے اور آج نیسے پرباند نو چلاؤن دے جوگ ہے اسی جدوں گرمت دے بچوں گربانی دے بچوں انہوں سمجھنے دے کوش کرانگے تو انہ چارہ پڑا ماں تو بعد جڑی گل حاجر ہے اوہ ہے حکم کہ رب دی مر جی جی داتی صاحب سند گیا کنوں ملے گا کنوں نہیں ملے گا اے توارڈی جوگتہ والی گلت اوپر دی پھر کچھ باقی پہ تھا اے جڑی تھاں واقی ہے اے ملک نو کہ میں بند کے رکھ دی ہے کہ میں سیمت رکھ دی ہے اے راج دے سنکالپنو سمجھن باستے ترمد پکتوں سب توں اہم نکتہ ہے کہ تان ہوندے ہوئے نتانہ مان ہوندے ہوئے ہاں جدو تھی کرسی دے بیٹھ کے تو انہوں کوئی اوئے نہیں کہہ سکتا ایتھوں بندے دا اتیاچار شروع ہوندہ ہے ایتھوں بندے دا اہنکار پھیلدہ ہے تا اے دیو تجاری تھان رکھی ہوئی ہے کہ اوہ گیڑا تھا پتہ پادشاہ تا ہون گربانی اندر جو راج بارے دو تراندہ خیال ہے اوہ سمجھنے بندے ایک پاسے سوئیے پڑو جابسا پڑو گربانی جو ہور تھا ماندے پڑو کےڑے راج دا لکھاں سوکھا ہے اے راب دے نام رابر اکتل مطلبی نہیں ہے راج دا ہنکار کوڑا ہے کوڑ راجہ کوڑ پر جا ایک پکتوں راج دو راج دی سطح نوں اوہے مان نوں اوہے تاکت نوں انہوں نیمہ کی تا گیا نال دی نال دو جے پاسے کہ پکت جنہ کا لونگرا اوڑے نگنہ ہوئی ساکت سرپو ریش میں پہرت پتکو تو ہے دو برابر نمونے ساڑے سامنے کھڑے کیتے جا رہے ہیں ایک جو دنیا جا چل رہا ہے اوہے بارے سانوں سچیت ہے جے اہنکار جہاں تا اے جڑی دے ہے اے مٹی ہے اے کاغج ہے اے کپڑ ہے جے ربدا ہو ہے تاں ہے کھایا کوٹ گڑ ہے اے کنچن ہے اے ہرمندر ہے اے ہٹ پٹن بجا رہا ہے تو یہ دو نمونے ساڑے سامنے نے کہ ایک جو سانسار جے چل رہے ہیں ایک جو سانوں گرو ساو دس رہے ہیں جو ساڑے سامنے سرج رہے ہیں تو گربانی اندروں راج دے خیال لوں سمجھن لئی اے دونہ دے این لاجمی ہے نا صرف دنیا دے چل دے پربندہ دا سوگوں دنیا جتا رمجوں باقی مانتا ہوا دا بھی گیتا جتا پڑھ دے ہوں گے تا آر جو دا ایک کو سوال ہے کہ جے لڑائی کیتی ساڑے بندے مارے جانگے ساڑیاں اورتاں رہنے جانگے کر لیاں اوہ ہورا ناڑا بیونگی کرونگی ساڑی کل تر مناش ہو جائے گی اوہ اپنی پچان انہوں لے کے سوال ہے اوہ دا ساری گیتا مک جاندی ہے اوہ دا سوال کھڑا ہوتے ہیں کیوں 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 پچان انہوں لڑا مسئلہ ہے اوہ جتا ہوں سوال کر رہے ہیں اوہ دے پدر توں ہو سوٹن مہتو پورن ہے تا ساڑے لئے سمجھنے لڑا مسئلہ اے ہوئے گا تُسی بیکھیا ہونے ہیں پچھلے چالی کے سالانتوں ساڑے کچھ پر آ پہلا نقشہ بنا رہے نے سکھان دے راج دا خالسہ راج دا خالستان دا اجاز ہوم لینڈ دا ٹھیک اوہ پہلا پڑا ہے کہ پہلا ہاں سی آب دی حد بندی کرانگے پھر ہاں سی آب دا پر بند حسار آنگے اوہ پہلی قسم دی سمجھ ہے دوسرا ہے کہ پہلا آپڑیاں جتے بندیاں تکڑیاں کرو آب دی تیڑی اندر لی دفیڑے اور دور کرو سکھ نہ سکھنو مارے تی پانت کدے نہ ہارے اے دوسرا پڑا ہے تیسرا کہ جیڑی پشان لے کے پانت دا مان کار دیاں اوہ دے ہان دے ہو وہ جنہیں ککار تا رہنے اوہ انہ دا پھر جنہیں باوے پانت کد پشان دا مان رکھو تیسی بیک خیار بڑا ہے کہ جدوں سے باہر جانے ہیں کیتے جتے سانوں کو جان دا بھی نہیں ہے ساڑے برگے پہرابیالا پندہ سانوں دور دش جائے تیس سانوں خوشی ہو جان دی ہے اے پشان دا پدر ہے چوتھا ہے کھال دا بچار دا پدر تیسی بیک خیار ہونے کے ساڑی سابتوں بعد دی کارٹو کلیش ہے اوہ اس گل دے بچ ہے کہ میری گل صحیح ہے آ بچار صحیح ہے میں سے آنا ہاں تے اے چار پدر جروری ہن پر پنجما جے جاد نہیں ہے انا چارا نہیں سمجھ اے دوری رہن دی ہے کہ اگے اب دی مرجی اوہ دا پانا ٹھیک تا اے جدوں موٹا جاڑا کھاکا ہے اپنا راج دے بارج دنیا دی پدرتوں ساڑی پدرتوں بھی اسی اے نوں جدوں ہن کھڑا کر لیا تا ہن اگلا پک ہے کہ جیڑی پوہیں بھی ہو گئی لوک بھی ہو گئے پرباند بھی ہو گیا اوہ بچار بھی پرباند ہو گیا ایک چیز جڑی کٹ پہن دی ہے اوہ دنیا آنچ سب توں جروری مننے جان دی ہے اوہ ہے اوہ سا پوہیں دے اندر بس دے لوکاندہ پرباند دا اوہ دیتے جکین اوہ دیتے پروسہ جکین پروسے دا پتا کدوں لگ دا یہاں میں جدو کرونا سی دو جی بار یہ آیا تے میں ایک خوار چکتے پنی پڑی سی کہ اے تھے دلی جے ایک عدالت نے سرکار نوں کیا کہ تو اڈے کلے سمان پہ ہے جے ورط نہیں ہندا تو گرد بڑے آنم دی دو تو اے دا مطلب سی کہ سرکار نوں اپنی آفتے پروسہ نہیں ہے لوکانوں سرکار آفتے پروسہ نہیں ہے تاں پروسہ کتے ہے ہاں تاں سب تو بنیادی نکتہ ہندے ستہ دا پروسہ یہ جڑا سانو پڑا آیا جاندہ ہے کہ گوریاں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی تھی نہیں جی جڑے لوگ کا ہجارہ کھسٹیاں جو بندے ہوئے سی انہوں نے کیا ڈیوائیڈ کرنا سی انہوں نے جنائیٹ اینڈ ٹرسٹ لوکان دا پروسہ جتیا کسے بھی بندے نوں جدوں کوئی سرکار باگی یا عطباد دی کہندی ہے تو او دا اصل معنی ہندہ ہے کہ او سرکار دی ہستی تے پروسہ نہیں کر رہیا آئینی کے انہیں قنون علنگ تھا قنون علنگنا دی معافی سرکار سب انہوں دے دندی ہے بڑے لوکانوں دے دندی ہے جنہوں نے بندے ہمارے انہوں نے دے دندی ہے کینہوں نہیں دندی سرکار معافی کینہوں نہیں دندی جڑا سرکار دی ہستی تے پروسہ نہیں کر دا سرکار انہوں معافی نہیں دندی تا کسے بھی راج دا کسے بھی پربند دا کسے بھی پشان دا بنیادی سوال پروسے دا ہے جے کوئی راج کوئی ٹانچہ پروسہ حاصل نہیں کر سکتا تا پھر کی کرے تو انہوں پتہ ہونا ہے دنیا جتے بھی چونہ ہندگیانے کنے کے لوگ پرچی پون جاندے ہیں ایک باری میں امریکہ دا دیکھیا بھی سوچوں تھے پچھ بنجاش بنجا بندے پرچی پون گئے باقی نہیں گئے اور لگ بگ ادھگ لوگ تھا پرچی پون ہی نہیں گئے آپ پیچھے ہونڈ ناغا لینڈ دی خبر بھی آئی ہے بھی اتھے کو گیا ہی نہیں پرچی پون یہ دا مطلب کی ہویا مطلب انہوں سرکار تے پروسہ نہیں ہے تا جیدہ سرکار تے پروسہ نہیں ہے پھر اکھ ہے کون اوڈی ہستی نجی ہے اوڈی ہستی سانجی ہے اوڈا کوئی پربند ہے اوڈی کوئی حد بندی ہے اس سوال مکھ بندہ جدو آج کل کوئی ایک خبر خبر نہیں گالباد کر دیا سی تو سید بیک کیا ہونڈا ہے کہ ساڑھے بہت سارے بندے اکل کہیں دی ہے کہ بانی بچار نہیں جروری ہے پڑھن ناڑو کیونکہ بانی جلکھیا ہے کہ پڑھیاں نہ ہی پیدو بجیاں پاڑھنا پر اصل مسئلہ اس گالچ نہیں ہے جیتا کسی اکت دنو سمجھ نہیں آ رہی پھر تا بندے دا مسئلہ ہے جدو ہجارہ ہجارہ بندے روج پاٹھ کر دے تے ناڑ اشکیت بھی رہن دی ہے کہ جانتا سمجھ نہیں آ رہی جنہاں سمجھ آ بھی جان دی ہے انہاں دے کڑا مان لگ دا پھر جدو مان لو میں ایتھوں کسا کر رہی ہے ہم سانگتے ایتا کرو تے مڑ کے میں جا کے او ہی کم کر رہا یہ دنیا کر دی ہے تا مسئلہ سمجھ رہنے تو ہم بھی گاں کھڑا ہے مسئلہ ہے جکین دا پروسیدہ چاہے راجہ ہے چاہے رب ہے تب بنیادی سوال پروسیدہ ہے جکین دا ہے ہن فرق کتے پیندہ جکین آ لگا میں حال دیکھڑی بچارے چھڑ دا یہ دنیا ہے ایسا پھر کتے پیندہ ہے کہ جے تو انہوں راج تے جکین نہیں ہے راج نوں پتہ لگ گیا تا پھر او دا دو جا راستہ ہے دو جا راستہ ہے در پیدا کرندا دو جا راستہ در پیدا کرندا ہے کئی تھامانتے لوگ کی مر جاندے نے ڈردے بھی نہیں ہنا تو انہوں گا دا پتہ ہنا جمیں افغانستان آلے نے جمیں فلسطین آلے نے کنی گھنٹی جو مر گئے نے مسئلہ کی ہے دو تن مینے پہلا اجرائیل دیکھ فوجی افسر نے کیا کہ اصلچہ جنگ بندیتوں بعد فلسطین دی سرکار کون چلائے گا او لوگ سانوں نہیں لب رہے فلسطین دا راج چلاؤنے والے بندے کون ہونگے جڑے انہوں نے ملکے چلنے او نہیں لب رہے تے جنگ چل رہی ہے جے کوئی ڈردہ نہیں ہے تا اگلا پڑا کی ہے پہلا پروسے دا مسئلہ ہے جے پروسہ نہیں ہے تا ڈر پیدا کیتا جاندہ ہے کیونکہ ساری لوگ ڈردے بھی نہیں ہندے تا جیڑے ڈر نہیں رہے دیکھ توڑا گونجدہ بہت ہے تا اے اگلا پڑا جو ہے او ہے کہ لالچ کیونکہ جندگی عام بندے دی دو پنیاں نہ چل دی ہے موت دیگھے ڈرڈ اور موسیقا موسیقا دوچھے نہیں کی کیتا جاننا سی کہ او دا ایڈا بچار ہے او دا ایڈا عمل ہے او نیہوں لکھ جاگے او دا خوددے پروسہ نان روے اے بنیادی راہیتی ہندی ہے خاص کا کسی نو پدیش مکتی کہنے ہیں او گبروں میں سیاستی ہی ہندی ہے کہ دوچھے نو جو دکھاؤں او ہووے نا جو ہے او دکھاؤں نا اے کہا آپ نے راہیتی پر ہے یہ راہیتی کو بندہ کہنے دا ہے ہاں تا ایڈا مطلب ہو سکتا ہے می بھی ہے ایڈا می بھی کہنے دا ہے او دا مطلب نہ ہے ایڈا نہ کہہ رہے ہیں وہ راہیتی نہیں ہے تا اے جڈا پروسہ دا دردہ لالچہ دا اے تینہ اے داراندہ جڈا میڈ جو ڈیلن ٹکڑا ہے اے تارم بجوں بھی راہیتی سمجھن دا نکتا ہے دنیا چل دے راہیتی پروند بجوں بھی ہے پھنے انہوں میں آج دے پردہ پرسانگی جب اکھنا جونا جدو میں پچھے کیا دو انہوں کہ جدو گربانی پڑیانی سمجھ نہیں ہوں دی وہ دے پروسہ نہیں آ رہیا تا سوال کتے پہ ہے جڑا ساڑا ملک کی صبح آئے تین جڑی ساڑی سمجھتا ہے انہوں دونہ دیگا کہ جدو رنگ جیو دا بیڑا سی او دون جو تیر گرو ساپ کوڑے سی رنگ جیو کوڑے ہوئی او ڈے جے تیری سی او نی دوری مار کر دے سی بھدوکھا میں او نی دور مار کر دیا سی مطلب ہتھیار دی مار بجوں او دی گھنمتا برابر سی گھنٹی دا فرق سی جڑے سادن سی آواج آبی دے تے سوچ نہ دے او بیڑا برسن ہن دنیا چھ دو جی سنسار جنگ دو بعد اے فرق پیا کہ جڑا کوئی راجہ ہے راجہ جڑا او دے کوڑے آواج آبی دے سادن سوچ نہ دے سادن تے مارن دے ہتھیار او دے برودیاں ننو خاص کار کے لیڑے باگی نے جنگ جونے انہ ننو جادہ تکڑے ہندے نے او بے میچ ہے تے پیشلی صدیتوں جتے جتے بھی لوگ راج دی حالت دو بینہ ہن انہ دے ایک پاک سانو سمجھن لی جروری ہے جڑی ساڑی آپنی یہ ہے کہ سانو آپنے کرے جدو نگا مار دیاں سب کارا کیوں دے سدے مثال میں جو میں پنجاو جے گیڑا کر کے دیکھ دا جتے بھی میں گیا جموں کشمیر کلکتے بمبیتک کر موٹا حصہ سکھاں دا آب دے بار یہ دن سوچ دے کہ سادنہ بیڑا کر کے گیا باہر جا کے دیکھو یہ تے دیکھو مثال دانہ یہ بہت مندہ حالہ جمیں گیا جی کچھ نہیں ہے تو میں کہیں گیا انہوں پوشدان کے پائی جنہ دے پرسانگ جے جاؤں رہی ہوں کہ انہوں نے کرے چاہتی مار کے دیکھو کہ انہوں نے پوچھو انہوں نے کیسا حال ہے پچھے جے آہون جو میں لنکی آئے تھوں کئی کلومیٹر لنبی تھا دے ہوتے ایک ترنا سی کمورچا سی لوگ آنڈا رائنیت کے طور تے پوری دنیا چھ پچھلے سو سال انہی سنگٹھت انہی سافلتا بڑا لوگ آنے کدے بھی کوئی مورچا نہیں لڑیا وہ کہنے نوں کسانہ دا مورچا سی پرسانوں صاحب انہوں پتہ ہے کہ کسانہ لڑوں بعد وہ پنجابیاں دا یہ دو گاہاں سکھاں دا مورچا سی او دے چھ باہر لے بندیاں دی حصے داری جا دے سی پنجاب دیاں دی سی سی ہریانے دیاں دی سی دلی بڑا دی سی یہ دو گاہاں باہر لے بندیاں دی بھی سی بہت تھا او جڑا یہ تو انہوں میں ڈی گاہل دس رہیاں یہ پرسانگوں اتھے لے کی جاؤ کہ بندیاں نے شڑک دے اتھے اپنی حد بندی کھڑی کر لی اپنا سنگٹھن کھڑا کر لیا اپنی پچھان پیدا کر لی انہوں نے ایک بچار بھی پیدا کر لیا کوج ہی سمیج ایک گلر اوندی کتھوں ہیں اے جکین دی ہوند چھو ہوندی ہے لال چتے ڈر دی ان ہوند چھو ہوندی ہے یہ کوئی ایک بندہ جاں ایک تڑا جاں ایک سمو انہی سمرتھا بچ ہے جاں ایس حالت بچ ہے کہ انہوں نے کتے سنجا جکین ہے تو کسے بیڑے بھی را جہن انہوں نے چیر نہیں لگتا انہوں نے صرف اپنی مانسک حالت بدل لی ہے جڑا بنیادی عمل ہے وہ جکین نہ جڑیا ہویا ہے وہ دے تو کہاں ایک پشان دی ہستیتہ آرندہ ہے جنہوں اپنے بندے کھڑا جنہوں نے ٹیم گئن دی ہے تا ٹیم اصل کی ہوندی ہے کہ وہ کنی چھیتی ایک کوئی طرح نہ سوچنا کرنا شروع کر دیا ہے تا جدو گروہ صاحب نے کیا کہ چون برنا ایک برن کر آیا تا او دیچ ایک گلسی کہ ایک طرح تل دے ہوتے لوگ بچرنگے پرماند دی پدر تے بچار دی پدر تے عمل دی پدر تے تا وہ جندگی دی بہتری لئے کچھ کر سکتے ہیں جے درجہ بندی قائم روے گی تا بندہ اڑی کتا روے گا کہ ہجے بڑے ہیں دا حکم نہیں آیا جڑی گالک کے نینگم نے لکھی ہوئی ہے کہ جدو سکھاں دا جرنیل پاجی بھی گیا تے انہیں فوجینوں کیا بھی ہونتا دوسی ہار گے تُو سڑ دے تھیار پی انہیں ہوتے حاملہ کرنے دی کوشش کیتے ہیں انہیں کیا ہو ہے جے پانت دا حکم نہیں آیا تا اے جڑا پر سانگ ہے اے اچیت روپ چا ساڑے بندیاں دے من چپیا ہوئے ہیں اے دا مشکل کتے ہیں جو میں نو سمجھ پہندی اوہ ہے کہ اکادمک پدر تھی جڑی میں اپنے پکھوں کالکینی چاہوں دا جنہیں تو انہوں پہلا کہی ہے اوہ جو بہتا کوئی میرا نہیں ہے اوہ صرف حبالے نے گربانی دے جاتے ہاس دے جاتے آلے دوالے دے جو میں کرنا چاہوں دا کہ ساڑے کوڑا ایس پرسانگ نو ایس سنکلپ نو سمجھن لئی کی کاٹ رہی پچھے جے میں نو ایک کئی بندیاں نو مرنے دا موقع ملیا جنہ دا راج بارے کھوج کرنے دا خاص کر کے سکھاں بارے کوئی انہوں دا بشاہ سی گا اوہ اے سی کہ اتحاس بجوں ثبوت بہت ہے عامل بجوں بھی تو اڑا ثبوت بہت ہے بھی مشکل اے ہے کہ تو اڑے بندیاں نو سوائے پروسہ کیوں نہیں ہے رب دے پروسہ ہے سوائے پروسہ نہیں ہے بھی دنیا جو عام طورتے لوگ تھوڑی جنی پرابتی نڑا سوائے پروسے نا پڑھ کے ہنکار جاندے بھی اے بنیادی سوال ہے دو جا جدو میں جنورسٹی پڑھن گیا وہ تھے میں نے ایک بڑی ایک بند نے سوال کریا کہ جو پچھے تو آٹے ہویا پنجاب ہتھیار بند روپ دے بچ اے دا تنسے کی عدیان کر دیا جہاں اے ستوں بھی پچھوں پہلا بھی انیس سو سنتالی باپ پریا انہیں لکھ بندے اجڑے انہیں لکھ بندے مارے گئے سانجے روپ چھے نتیجہ کی کر دیا تا میں اے ساری انگلانوں جوڑ دا اے دو میں گاہ آکے مسال بجاؤں جو سارے ہندوستان جباپ پریا اے دے تو نتیجہ کی کر دیا میں نے پیچھے جگے بندہ ملیا وہ عام بندہ باوتی وہ کام کر رہے ہیں جنیاں بھی تھا ہاتے سارے ہندوستان جب سکھاں دا کوئی نقصان ہویا جان نہیں جا مار لی وہ انہیں دی جان کا لکھ ٹھیک کر رہے ہیں تھی انہیں من دسیا کہ وہ بہت ہیانا تھا ہاتے گیا وہ پہلا بندہ ہے جڑا اپتہ کرنا گیا لکھاری بجوں مطلب چاریس سالہ بعد کوئی ایک عام بندہ کھوجی بجوں جا رہے ہیں تو میرے صاحب چطہ آجے سامنے کیا رہے ہیں بلی گل اے ہے کہ پڑیاں نکھیاں بجوں گربانی بارے کھوج اتحاس بارے کھوج راجنیت کے پختوں ناماترہ پہلی گل دو جا جڑی ہے او دو جیاں دے طریقے دی ہے او دا ماپ دنڈ ہو رانے تیہ کیتا ہویا ہے مثال بجوں تین بندیاں نے دنیا جا کھوج کی تھی کہ انیس سو پنتاریتوں لے کے دو ہیار دس تکر لگ بگ ڈیڑھ سو جانگ ہوئی دنیا چھ او دے چون سو دوں بعد جنگاں او سگیاں جڑیاں لوک سرکاران دے خلاف لڑے جنہاں انہوں کہن دے ہے گوریلا بارچ انسر جانسیچ ٹیرو ریجم رویل کاپ جو بھی سی او کہن دبی او دے چھ جڑی گال ویکھن آلی سی او اے سی کہ ادھی این بجوں صرف دو جان تین تھا واندے لوکہ نے اپنے طریقے نا دے این کیتا کہ جو ہویا کیوں ہویا تکی میں ہویا او دا نتیجہ کی نکڑیا تو ایس کا علم ہے ایس پرسنگ جو بے خدا کہ راج دے سنکلپ دی جڑی ہوند ہے او ہی کسی اندر راج نتک سوچی پیدا کر دی ہے جہ میں ساڑے بہتے بندیاں نو چونہ تو پہلا تے چونہ تو بعد کچھ بھی لگ دانے کے راج نتک ہے حالانکہ اتحاس بجوں بھی بارتمان بجوں بھی ساڑے سامنے باقی بڑے راہ نے چون تو بنا دے دنیا دے بچ مننے ہوئے دو راہ نے ایک ہے شانتی دا سنگار سے دا جمیں کسان مورچہ چل لیا دوجہ ہے ہتھیار دا راہ کیونگڑا راج ہے یہ دی ستہ ہے یہ دی طاقت ہے او دا شد روپ جو بندیلو نجر ہوندہ ہے او صدا ہتھیار ہے جدو اسے ایراج دی گل کردے نانکہ راج چلائیا یہ جتے جاکے مکدہ ہے امر سے کونتے تو اوتھے جاکے ہتھیار لاجمی حصہ ہے میرا کوئی بھی راجہ ہے یا کوئی بھی راجہ ہے او بنیادی ریو پچ تین ہی کم کردے پہلا فیصلہ لیندہ ہے یہ دی پارلیمنٹ کردی جاڑی کنون بڑھون دی ہے دو جا فیصلہ لیندہ لاغو کردے تو انہوں ڈی سی دا ایس ڈی ام دا حکم آن دا بیا کرو جی دا گردوارہ صاحب دے بجے پچھلا درباجہ رکھا ہو جا آگ لگی پچھنا ہوگا لوگوں نے تیسرا او دی بیاکیا جو ساڑے بندے انصاف مانگ دے نے او حصہ ہی ہے راج دا او دے کام دا پہلا فیصلہ لینہ دوسرا فیصلہ لاغو کرنا تیسرا فیصلے دی بیاکیا کرنا دنیا چا آج کل تسی اے بیاکیا ہونا ہے کہ کنونہ دی بند تر پچھلے ساؤ سالہ لڑوں بہت بکھری ہے دو مسالہ دا دینا تسی ایک جو مرجی ہوں تو آڈے تیپ وہ تدہ بیاک کدوں ہوئے گا او دی عمر سرکار طے کرے گی پہلا سو بڑے پہلا دنیا چیدہ دنے کنون نہیں سکھے دو جا تو آڈے بچے پڑھائی بجوں کی پڑھنگے اے بھی سرکار طے کرے گی بھالے ملکان جدان تیجہ کنون بھی بڑھن گیا سارڈے ہج بڑھنا ہے کہ کی کی کمیں کمیں کھانا چاہید ہے مسالہ بجوں تسی کنیڈے امریک کے چاہ دو دو بیج دے پڑھے جاؤں تو جرم ہے سارڈے ہجیں جے تے خوشی منہونی ہیں بھی سدہ دو دی دول ہے کیا چوام آلے ہیں پر تھوڑے چرے تک کنون بنے گا کہ جے چوام دو دول ہے دے پڑھے گئے بیچنوالا بھی خریدنوالا بھی دوشی ہوئے گا تا ایس پرسانگ دے بچ گربانی چون کچھ بھی سمجھ آن دا ایڈا سوال ہے وہ آپ تو اٹھنا سانجا کرنا ہے دو جا سارڈے سمجھ کیوں نہیں آن دا وہ بھی سانجا کرنا ہے یہ دو نکتے میں جب کلے ہنگال کرنے لی ہنگے پہلا کہ یہ دی منکتی سمرتھا ہے دماغی طورتے سریر کے طورتے یہ سادیاں پینا ناڑوں بہت ہی بکھری نہیں ہے مثلا یہ پکھا کو مرے ہے میری آنکھ ایدھے گیڑے نہیں گن ساگتی ایدھے انہی کی سمرتھا ہے یہ میں تھوڑا جا تیج بول دے میں آن تو انہوں گال سامجھ نہیں آئے گی چاہے پنجابی جب بول دا ہوں سارڈے کننا دی انہی سمرتھا ہے تا ہونے دی جا ہے کی جے ایک بندے نوازے ہیں پنجاب گلان دس دے گئے ایک کو برج کٹھی ہیں ان کینیاں جاد رہنگیاں آج شام تک بہت رہنگیں جاد سوکے اٹھنے دو بعد ادھوں کٹ پرسونوں ایک جان دو تھاڑا منوکھ دا دماغ ہے یہ دے تے جے جانکاری دا کھوڑا کٹھا کر کے مودہ مار دیو تے بندہ نسدتا ہو جان دا ہے جیڑے بھی زیادے تھا جان دے کسی نے فوج دا بحاظ ہوئے گا وہ دس سکتا ہے کہ فوج آرے بندے تو پش پر تار کرنے لئے پر سوان کٹ کے پٹھان ٹنگ دے وہ بہت سیدہ کم کر دے بندے نو بہت بدیاں کھانا کھب ہوندے تے انہوں سوان نہیں دن دے تنہ چوہاں راتاں بعد بندہ پتے ہو جان دا انہوں نہیں پتا لگتا میں کی کر دا وہ دی دماغی سمرت تھا جواب دے جان دی تا بندے دا دماغ سوچنا دے جور نال سوچنا دے سواد نال اپنے پیر چھڑ جان دے خاص کر کے اپنی پرمپرہ جو پیر چھڑ جان دے دنیا دا جڑا دریابہ دا سوچنا دا وہ جدر نو جان دا ہے بندہ ادھر جان دا ہے گربانی نا سمجھ آن دے مسئلے چھو میرے منچ ایک نکتہ ہے جو میں تو اٹھنے سانجا کرنا چاہوں دا سی اے نکتہ آج کال خاص کر کے پیشلے ڈیڑھ سو سال تو راج دی نیتی دا حصہ ہے کہ لوکانو سوچنا اپنے مطابق دیو اپنے ترکے نہ دیو اکھواران دی شپائی تو لے کے ریڈیو دیاں خبران تو لے کے اینے سستے سندہ تکر اے گال جڑی ہوئی ہے آج تو پنجاز سال پہلا جے پرچار گٹا ڈی آن دا سی او دے کوڑے سانگتنوں نمان دا سنڈی بہت کچھ سی ہون اے سامبب ہے ہی نہیں کہ میں تو انہوں سارے انہوں کوئی ایسی گال دا سنڈیان جڑی نمی ہوئے تا انہوں سب انہوں پہلا پتا ہوئے گی تا سوچنا اندیا حملہ جڑا سوچنا اندیا جڑی بہتات ہے اے ہونا کسے بھی راجنیدک پروند دا سوٹوں بڑا احتیار ہے پہلا لوکان دے اندر جو چل رہے ہیں او سوچنا کٹ لینی لوکان دے اندر کی چل لے او سوچنا پا دینی اے راجنیدک عمل دا بنیادی سوا ہے راج شابد دا ایک ارتسانو پتا ہوند ہے وہ پیت کہ اے دے کی راج ہے پیت دے بچ ہی سارا راج ہے لوکان دا جکین کتھے بجے کتھے نا بجے اے نوں پروند کی روپ ناوی بگاڑے آ جا سکتا ہے مثال بجوں جدہوں سکولہ جو گروانی پڑھائی گئی تو کتاباں وانگ پڑھائی گئی تین پیڑیاں بعد سکھوڑا پڑیاں بھی بانیوں میں پڑھ دیا ہے جمیں کتاب پڑھی دیا ہے کسے نوں کٹن مارنی لوڑنی پی دوسرا گروانا انکس پادشاہ نے جڑا سادھ لے لئی بانی روپ چھ شابد گرو روپ چھ اپنا روپ چھن بخش ہے او دی ایک ایڈی پھارکیا دے چھ جڑا بہتی بہاریں آنڈٹھ کر دے نے سادھے بندے پر میں بولی دا بضیار تھی ہیں میں تاہیتے جوڑ دینا چاہاں مانگا وہ ہے اکھران دا وہ ہے لپی دا جیڑا راہ نہیں تک تنچہ ہے کوئی وہ جیڑا اکار پیدا کر دا ہے پنگول دے تاور تے جیڑا اکار پیدا کر دا ہے سنگٹھن دے تاور تے جیڑا اکار پیدا کر دا ہے پچھان دے تاور تے وہ اخیر نو منک دے دماغ دے بچ بچار بجوں ٹھپا لگ دے وہ اکھران دے اکار چھ لگ دے کیونکہ اکھر چھوٹی چیز نہیں ہن اکھر میں ہے ترپا بن تارے اکھران دے جیڑی ہستی ہے وہ منک دے منک ہون دا بنیادی سوٹر ہے اسی پڑھائی لکھائی آم شبد کہنے ہیں بھی پڑھیا لکھیا پھلا نہ ساڑھی ساری جانکاری اکھرانوں پڑھ سکن تے لکھ سکن نہ جوڑی ہوئی ہے ساڑھا گیان ہو اور کچھ بھی نہیں ہے ساڑھے دماغ دے اندر جنہ بھی خیال ہے وہ اکھران نہ جوڑیا ہویا ہے یہ اکھران دے ہستی بچوں نکڑ جاوے تے ساڑھیا آواز جانتے جانورانی آواز جانتے کوئی فرق نہیں ہے تا جو گرنان کے دے کرتوں جان سکھی اندروں راجدہ خیال ہے وہ دے چاہے ایک سوتر ہے کہ جوڑی اکھر نے جوڑا اکھران دے اکار ہے وہ تو قدرتی میرے تو پہلا پا جیڑے بول لے سی وہ تو انہوں ایک گال کہہ رہے سی سہاری دی ایک نکتہ ایدہ میں قدرتی جاد آگیا وہ اے ہے کہ توڑی اکھران دے جیڑا روپ ہے جیڑی گنتی ہے جیڑی ترتیب ہے اے توڑی سابیتا ہے عام طور تیڑا راج ہے وہ سبی اچار دے ترکے نہ اسریہ ہندہ ہے وہ سبی اچار مطلب ایک بولی دے پرسانگ جو اسریہ ہندہ ہے پر اڑا رائے دا اصلی معنی ہے وہ کسی سبی تینا جوڑیا ہندہ ہے وہ دے اکھران رہی خات جمدی جیڑا جار پیسہ رہا وہ لگ بگ ایک اتران جو اکھر برت رہے ہے تا جیڑے اکھران دا معنی ہے ان وہ تھی بیکھیے سوکھا کر کے جیڑی لپی روم رہاں دی ہے انہاں نوں سباراں واسطے بکھرے چہن دی لوڑنی ہے اے انہاں دی سامجھ دا انہاں دی ہستی دا پرگٹابہ ہے جیڑے عربی راڑے نے انہاں کو لے تھوڑے جے چہن ہن لاؤن تامی کم چال جاندہ ہے اے انہاں دی سامجھ دا انہاں دی سباراں حصہ ہے ساڑے کوڑے بکھرے اکھرنے ساڑے انہاں تو بنا کام نہیں چال دا اے سنوی اگاں گربانی پڑن دے مسئلے بچ جہاں گربانی سامجھ ناؤن مسئلے دے بچ ایک چھوٹا نکتہ ہے او ہے سواردہ خاص کر کے لگو سواردہ جڑی سوکھمتہ ہے او راستہ دے پرگٹا دا اصلی نمونہ ہندی ہے کہ جہاں تو آڈے کوڑے تان ہے جہاں تو آڈے کوڑے مان ہے او دوں تو آڈی نجاکت برقرار ہے کے نہیں ہے ایک سمنطول ہے جہاں تو آڈے سوکھم اکھر نے جہاں سوکھم سوار نے او سواردہ پاٹ کرن دا سمنطول ہنو ایک مکتہ جو اخیرتے آ رہے ہیں ایک انکڑ جو اخیرتے آ رہے ہیں ایک سہاری جو اخیرتے آ رہی ہے تسین جہاں انہوں پڑنا چاہوں گے تو آڈے پاٹ دی چال جہاں بچ فرق آئے گا جہاں تسین اکھیر لے اکھر نو لگو ماترہ بچوں پڑنا چاہوں دے ہو تاں او دے بچ تو آڈے چال جہاں بچ فرق آئے گا جہاں دی کاہر ہے ایک اندے شتان دا کام ہے اے انکار دا ستا دا انکار دا پرگٹاوا ہے سکھ نے جڑا راج دا خیال پیدا کرے گروہ صاحب نے سکھ اندر او دے چ انکار دی تھا نہیں ہے او دے چ نرمانتا دی تھا ہے سیوہ دی تھا ہے سیوہ تو بعد بھی حکم جہاں پانا منندی اچھا ہے جنہی گیڑی گلم ہے تو آڈے سامنے پرگٹ کیتی ہے او صرف اس خیال نو سمجھن لئی بہت ٹوٹمیاں جیاں چار پانچ گرلہ ہن لپی دے پکتوں بولی دے پکتوں جکین دے پکتوں دنیا میں چال دے پربند دے پکتوں ہو سکتا ہے تو آنوے لگدہ ہوئے ٹوٹمیاں نیا پورچ پر جنہی گیڑی چربہ میں حاصل کیتا او دے چو میں اپنی گالنوں سمیٹھن باستے اے کہندہ کہ بددک وجہوں پربند وجہوں جہاں سیانپ وجہوں ساڈے ایتھے اس گالنوں سامنے دی میند نہیں ہوئی ہے ایک رائنی تک سنکالپ دے آنہون دے بچ کسے بھی تھاندے لوک رائنی تک ستہ دا شکار بنگے جہاں او دے پوجی بنگے او برابر دے پائی بار جہاں مالک نہیں ہو سکتے کوئی بھی کارن نہیں ہے آج جہاں ساڈے اے مسئلہ ہے کہ بندیاں دا نقش جتھے بندیاں دا نقش گناہ کے اس ہی آپنے آپنے مقت کر لینے ہیں کہ اپلانی گردوالا کمیٹری کی کر دی ہے اپلانی گردوالا کمیٹری کی کر دا ہے میری جاتے اصل مسئلہ اے ہے کہ بہتے بندیاں نے بدوان نہیں بڑھنا ہوندہ انہاں نے کسے خیال دے پچھے جانا ہوندہ ہے جے خیال سپشٹ ہو بے تا لوکیں ادھر نتر جاندے ہیں لوکیں انہوں حاصل کر لیندے ہیں او سپشٹ نہیں ہویا تا او دے ساڈے میرے سمیت او بندیاں دا ایک کاٹا جاں حصہ ہے جھنے اے سنکالپنوں سمجھن دا جور نہیں لایا ہون جی میں جی دنیا بدل گئی ہے ایک دوارے تو پھر تو موقع ہے دنیا جب بہت سارے لوکیں کہہ رہے نے کہ ترتیدیاں لکی رہاں پھر تو سدیاں کرنیاں پین گیاں تا ترتی سوکھی بسے گی تا او سے سا ابناڑا آج دنیاں دے بچ اکھرانو مکھ رہ کے لگ باگ تین سو لپیاں نے انہ دے بچوں جنہوں برنالے بندیاں دی گھنٹی کروڑ تو بد ہے او دس بارہ نے انہ دس بارہ دے بچوں جنہوں کوڑے بدل میں راج پر بند دا خیال ہے او چار جاں پنجنے تا گرنانک دے کرے جو راج دا خیال سی او دا پرگڑ ہونا کٹو کٹ سوچ دے پلے دی گل دے بہت نیڑے ہیں ایس پڑا دے ہوتے یہ اسی ایدی محتتہ سمجھ کے انہوں پرگڑ کر دے ہاں جو اسی روز اپنے گروہ کا رنج کر دے ہاں مسال بجوں میں تھوڑا جا پاسے جائے کہنا کہ ساڑے جنہاں بھی کمیٹیاں ہن گردواریاں دیاں انہوں دے جنہی بدنامی ہے تو انہوں سب انہوں پتا ہے پر اے دے باوجود جے سکھاں دے پربند دے نکتے تو بیکھنا ہوئے تا اے حالے بھی ساری کرپچن تے بیمانی دے باوجود دنیاں دے بہت سنگھٹھنانوں بہتر نے حالے بھی یہ سنگھٹھن سے کھان دے بہت بہتر نے پربند بجوں چاہے دلیدی کمیٹی ہے چاہے کسی گردوارا کمیٹی ہے کٹو کٹو لوکانوں سستہ رہیش مکت دا کھانا دے رہی ہے ہور مدد بھی دے رہی ہے راج اخیرنو یہی کر دا نا جی تے سکھ بنا راجتوں پربند کی روپ دے بچ بچار روپ دے بچ یہ صدیان تو کر رہے ہیں آج جو بھی کر رہے ہیں جو بہت بدنام نے جو بہت کھنڈے ہو جاپ دے نے اس حال جو بھی کر رہے ہیں تا ساڑھا عمل ہے اس ساڑھے موڈل تو گاہ لنگیا بے پہلائیں تا ساڑھا راجتہ کھال پرگڑ کرنا ڈیو پہ ہے تا جیڑے بھی پرچارک نے بلارے نے وہ اس قلعوں سمجھ دینا کہ ساڑھے تیاں پتہ دے اندر گروبانی دی بیا کیوں نہیں ادھر رہی کیونکہ دنیا دے بچ چالدہ برطارہ ساڑھے اندر بسی جاندہ ہے سارے اندر جی اپنا خیال ساڑھے اندر پیر لاؤ ہوا تاں گروبانی دا خیال سمجھ آندا بے لوڑی سوچنا نے ساڑھے اندر جادی تھا پایا ہویا ہے کی سوچنا آکھ ہے سارے مائی پائی تھوڑا سمجھ لینے گوشتہ کی اپنے بارے اندر سوچو کہ پچھلے ستنا دنانچ جو سونیاں جو پڑیا او کننا گرمت مطابق سی تے کننا او تو اُلٹ سی اپنا جو فون ہے جا لیپٹ آب ہے تاں کننا چلاؤں دے یوں او دے جو کننا تسی اپنے پرام پرام مطابق بیک سکتے ہیں روز دے ہاری ساڑھے جندگی دا ستر اسی فیصدی سما جا سوچنا گرو دی گالتوں اوٹ ساڑھے اندر جان دی ہے او ساڑھے چیتنا دے پیر نہیں لگن دے دی پاٹھ کر دے ہیں تا دو ہی او دا رس نہیں ہوندہ ایدہ بنیادی کارن ہے جے رس نہیں آیا سمجھ نہیں آئی جکین نہیں آئے گا جکین نہیں آئے گا ساڑھا جڑا کھال ہے سرواشت پلے دا نان کر آج چلایا او کیڑا سچ جو پرگڑ کیتا او اسی دنیا سامنے نہیں لے جا ساکتے انیاں بینتیاں پر لنجوکاں لکھے ماں سار جانے پتے سانجی کرو جی واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی پتے